آج بنائیں گے چٹپٹی اور کراری سی بیسن میرچی فرائے جسے آپ چار سے پانچ دن کے لیے فریج میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یا سفر میں کہیں جانا تو اسے ساتھ میں لے جائیے یہ بالکل خراب نہیں ہوتی ہے میرچی فرائے بنانے کے لیے میں نے یہ موٹی والی میرچے لیے ہیں انہیں اچھے سے دھو کر پوچھ لیا ہے کپڑے سے اب انہیں ہم بیچ میں سے کٹ لگائیں گے اس طریقے سے تاکہ اس میں مسالہ سٹف کر سکیں اب مسالہ ریڈی کرنے کے لیے میں سرسو کا تیل گرم کروں گی دو چمچ اس میں میں نے ایک پینچ ہنگ ڈالی ہے اور اب اس میں آدھی کٹوری بیسن ہم ڈالیں گے بیسن کو ہم اچھے سے روست کریں گے دو سے تین منٹ لگیں گے بیسن کو روست کرنے میں لو فلیم پر اور اب اس میں سکھے پی سے مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے میں ڈالوں گی نمک سوادہ نوسار آدھا چمچ کشمیری لال میرچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چمچ امچور پاوڈر اور ایک چمچ گرم مسالہ اب مسالے اور بیسن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے جتنا ضرورت ہو اتنا ہی پانی ڈالنا ہے مسالہ ہمیں بہت زیادہ گیلا نہیں کرنا ہے سکھا سکھا ہی رہنا چاہیے تاکہ بیسن اور اچھے سے روزٹ ہو جائے اور مسالے اور بیسن اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہ سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے اب انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اور مرچی سٹف کرتے ہیں اس طریقے سے ایک مرچی لیں گے اور اس میں ہم مسالہ بھریں گے اب یہ ساری مرچی ریڈی ہو گئی ہے اب انہیں فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے کے لیے میں نے کڑھائی میں سرسو کا تیل ڈالا ہے تین سے چار بڑے چمس سرسو کا تیل ہے یہ اب اس میں مرچی ڈال لیں گے ہم لو فلیم پر ہی ہمیں مرچیوں کو پکانا ہے الٹ پلٹ کے دونوں سائٹ سے مرچی کو اچھے سے پکائیں گے جب مرچی آدھی فرائے ہو چکی ہے تو اس میں کچھ لسن کی کلیاں ڈال لیں گے اس سے اور اچھا فلیور آئے گا سبجی کا اور اب اس میں جو بیسن کا مسالہ بچا ہوا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے ساتھ میں ڈالیں گے تاجی دھنیا پتی کٹی ہوئی کچھ چیٹے پانی کے ڈالیں گے تاکہ مسالہ اور مرچ اچھے سے مکس ہو جائیں دیکھنے میں یہ بہت زیادہ لا جواب دکھ رہی ہے اور فٹا فٹ یہ بند بھی جاتی ہیں اب انہیں میں پراتے کے ساتھ ساب کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دال چاول کے ساتھ یا سٹریچ میں بنا کر رکھ لیجئے سو یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو میں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور اسی طرح کی امیزنگ ریسیپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیئر